اسلام علیکم دوستو آئی کی کہانی کا نام ہے میرا پاکستان انگریزوں نے ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت اسے بھارت مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں تقسیم کر دیا تھا بڑی افراد افریقہ عالم تھا قتل آم ہو رہا تھا میں اپنے بڑے ماں باپ کے ہمراہ ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ کسی نے اچانک حملہ کر کے میرے ماں باپ کو شہید کر دیا اس وقت میری عمر دس گیارہ سال تھی میں گبرا کر ایک جاڑی کے نیچے چھپ گیا اچانک کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا پہلے تو میں سمجھا کہ وہ ویشی واپس آ گئے ہیں مگر وہ دو میاں بیوی تھے انہوں نے انسانیت کا ثبوت دیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے مجھے اس وقت مسلم اور غیر مسلم کا فرق معلوم نہیں تھا دونوں سے کاندان سے تھے گھر لاکر سردار جی اور ان کی بیوی نے مجھے پیار سے کھانا کھلایا وہ بے اولاد تھے اور مجھے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے جب حالات بہتر ہوئے تو مجھے سکول میں داخل کروا دیا گیا میں چار سال تک وہی رہا مجھے پاکستان جانے کا بہت شوق تھا میرے والدین اکثر ذکر کرتے تھے کہ ہم لوگ ازار ملک پاکستان جائیں گے ایک رات ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی پاکستان آنے کے شوق میں میں اپنے موسنوں کو چھوڑکا نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے باگ کھڑا ہوا سڑک پر ایک فوجی ٹرک جا رہا تھا انہوں نے مجھے لاوارے سمجھ کا ٹرک میں بٹھا لیا اور میرے کہنے پر وہ مجھے پاکستان کی سراج پر چھوڑ گئے میں بری طرح رو رہا تھا رات کے نیرے میں سراج سے گزر کر ایک گاؤں میں آ گیا جہاں ایک بڑی عورت نے تس کھا کر مجھے اپنے گھر پناہ دے دی بڑی عورت کے پاس کچھ عرصہ گزارنے کے بعد میں لاہور شہر آ گیا اور ایک دکان پر ملازمت کر لی ہی سال ہو گئے تھے ایک دن دو میہ بیوی اس دکان پر کچھ خریداری کے لیے آئے تو انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا مجھے اپنا نام خود معلوم نہیں تھا میرا اصل والدین مجھے نوشہ کہہ کر پکاتے تھے شاید پورا نام نشاد ہو جب میں اسے خاندان میں آیا تو وہ بالا جی کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا اور میں نے اپنا اصلی نام نوشہ بتایا بڑی عورت مجھے غور سے دیکھ رہی تھی اس نے اپنے میہ کے کان میں کچھ کہا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے مگر میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا آخر بڑی عورت نے کہا تم بالا جی تو نہیں ہو میں بالا جی کا نام سن کا ڈر گیا انہوں نے میرے چہرے کا رنگ فک دیکھا تو کہا بیٹا گھبراو نہیں تم ہمارے بیٹوں کی طرح ہو یہ کہہ کر بڑی خاتون نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ان کے شوہ نے بھی گلے لگا لیا اور بہت دیر تک پیار کرتے رہے انہوں نے بتایا کہ جب تم چھوٹے تھے اور اپنے والدین کے قریب بیٹھے رو رہے تھے تب ہم ہی تمہیں اپنے گھا لے گئے تھے مگر تم پاکستان آنے کے لئے بے قرار تھے پھر تو میں بھی ان سے چمٹ گیا دونوں میہ بیوی نے بتلایا تمہارے جانے کے کچھ عرصے بعد ہم نے بھی پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا ہم اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے پاکستان آگے اللہ کا شکر ہے کہ آج تم ہمیں مل گئے یہاں آ کر ہم نے اسلام قبول کر لیا میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اب میں انہی کے گھر رہنے لگا انہی کی مدی سے چاری کی میں نے ان سے درخواد کی تھی کہ وہ اس بات کا علم کسی کو نہ ہونے دے کہ وہ میرے اصلی ماں باپ نہیں ہیں انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح رکھا اور مرتے دم تک اپنا بیٹا ہی کہتے رہے ان کے عسانات کو کبھی بھی بلا نہیں سکتا بچے بڑے ہو گئے آخر ایک دن میں نے اپنے بچوں کو حقیقت بتا دی کہ تمہارے دادہ دادی سکے نہیں تھے بچے حیران ہو کر دیر تک انہیں سلام عقیدت پیش کرتے رہے شکریہ